اگر صفائی کی بات کی جائے تو صاف ستری چیزیں ہر کسی کو پسند ہوتی ہیں اس ویڈیو میں پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں بہت ہی ڈیپلی کلین کیا جاتا ہے جنہیں دیکھ کر ہی اچھا لگتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ آن نمبر 5 کی بورڈ اگر کی بورڈ کی بات کی جائے تو اسے صاف کرنا کافی مشکل کام ہے بٹن ہونے کی وجہ سے اس میں مٹی جمع ہو جاتی ہے کی بورڈ گندہ ہونے کے ساتھ پرانا بھی ہو تو اسے صاف کرنا انکوسیبل ہوتا ہے اس کی بورڈ کو 1991 میں بنایا جاتا ہے یہ ایک گندے کے سکور میں پڑا تھا لیکن اس پر ڈیپ کلیننگ پروسیس دے کر آپ چھوک ہو جائیں پہلے اس کی سارے بٹن اتارے جاتے ہیں فرساری کی اتار کر ایک جار میں ڈال کی کیمیکل دار دیا جاتا ہے تاکہ ان سے تلاہت ہتم ہو سکے لیزر سے صفائی کی جاتی ہے اس کے بعد بالکل دیا بن جاتا ہے چین سالوں سے سلسل یوز ہونے کے بعد پوائنٹ کا غلط دارک ہو جاتا ہے یہ جو پوائنٹ ویڈیو میں آپ دیکھ رہی ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس طرح ہی براؤن ہے لیکن جب اسے لیزر سے صاف کیا گیا بلکل نیا ہو گیا اس پروسیس کو دیکھ کر بندہ حیان ہو جاتا ہے اگر دارکی صوفی کی بات کی جائے تو اسے صاف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے نہ تو اس سے دویا جا سکتا ہے نہ ہی اس پر لگے داگ صاف کی اجازت ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں جو آپ ڈیپ کلیننگ دیکھ نہیں ہیں اس طرح کی ڈیپ کلیننگ کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس ویڈیو میں ویکیوم کلینر اتنا پاورفل ہے کہ اسے جہاں جہاں پھیرا جائے کلر ہی چینج ہو جاتا ہے دیکھنے میں صوفا بلکل نیا لگتا ہے بچے ان کو زمین پر پھینکتے ہیں ان پر مٹی کی تہہ جن جاتی ہیں بہت سے لوگ انہیں واشنگ مشین میں دوتے ہیں لیکن صوف ٹوائس کی ایسی ڈیپ کلیننگ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس ویڈیو میں پکاچو کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا کلری برون ہو یہ پروسیس کافی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے نمبر ون فلور کلیننگ ٹائلو کو کلین کرنا بہت مشکل پروسیس ہے خاص طور پر جب ٹائلو کے درمیان کافی گن جمع ہوتا ہے یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے ان کو صاف کرنا سپیشل اپمیمنٹ اور ٹیکنیک کی ضرورت ہوگی ہے ٹی بیشتر چھت پیش راست woo ٹی بیشتر چھتی 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 چھتvir ٹی بیشتر چھتڭدیکieu